بلکل فری میں سبسکرائب کریں بیوی کا ٹی وی ایک ایسا ابھی نیتا جس نے کی ویلن بننے سے شروعات اور اسے ملا ہینسوم ہنگ ہیرو کا خطاب وہ تھا ریال ماشو مین دیش کا سب سے خوبصورت ہیرو جس کی انٹری پر بستی تھی تالیا اور کریئر کے پیک پوائنٹ پر آ کر انہوں نے چھوڑ دی فلموں کی یہ گلیا وہ بنے ابھی نیتا سے راج نیتا ایس نو ندر دین دیاوان سیکسی سن نیاسی کے نام سے مشہور پنجابی منڈا ونود کھننا یدی آپ ہمیں آدیش کریں تو جیونی کا ہم شری گانیش کریں ونود کھننا جی کی جیونی ہے یہ بیٹھے پہلے چاہ کو کھولنا سیکھو بعد میں چلانے کی کوشش کرنا ایک مہینہ پریکٹس کرو جب کھولنا آ جائے تو مجھے بلا لینا یلو یہاں کا دادا ہے تو چل دیکھتا ہوں تیرے میں کتنا دم ہے دو سو نہیں دو ہجار نکال ای بیشا ماتو اپنے مرجی سائل ہوکا اس کے آگے بندوق کا راج ہے اور بندوق کوئی بھی چلا سکتا ہے مار کھانے سے بوڈی بنتا ہے تیرے کو مارنا ہوتا تو جب برسن کا نشانہ کبھی نہیں چھوکتا اے دائی آوان کیا گھر بڑھ کیا تمہارا بیٹھا نے اب دھیان سے سننا اور یاد رکھنا کوئی بیچ میں نہیں بولے گا آدھیاتم اور ابھینے کا بے جوڑ نچوڑ ہے یہ اور ایسا جیون آپ آخر تک دیکھیں بہت اچھا لگے گا شروع میں آپ کو لگے گا کہ بہت نورمل لائف ہے لیکن ایک نورمل لائف کیسے ابنورمل ہو جاتی ہے پھر کیسے جدو جہد کر کے ایک انسان اپنی اونچائیوں کو پاتا ہے سب کچھ یہاں دیکھنے کو ملے گا بہت ہی سنگھرش ہے اور ساتھ ہی ساتھ آدھیاتم کی بات ہے اور ہمارا بھی ایک آدھیاتمک چینل ہے ٹی وی کا ٹی وی آپ اسے بھی دیکھئے بہت اچھا چینل ہے دھارمک جانکاریاں ہیں اچھا لگے گا چلیے اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں وینود خننا جی کے جیون کو وینود خننا کا جنم ہوا تھا 6 اکٹوبر سن 1946 کو جگہ تھی پاکستان کا پیشاول ان کا جنم ایک پنجابی پریوار میں ہوا پتاجی کا نام تھا کرشن چند خننا جو کی ایک بہت بڑے بزنسمن ہوا کرتے تھے اور ماں کا نام تھا کملا خننا کھل پانچ بھائی بہن تھے دو بھائی اور تین بہنیں وینود خننا کے بھائی کا نام تھا پرمود خننا وینود خننا جب تقریباً دس یا گیارہ مہینے کے تھے تب ہی بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا تھا 14 اگست سن 1947 اور یہ تاریخ جیسے ہی آئی تب ان کے پریوار کو بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑا ان کے پتا ایک جانے مانے بزنسمن تھے جو کی کیمیکل اور ٹیکسٹائل کا بزنس کیا کرتے تھے پر بٹوارے نے ان کے اس بزنس کو بری طرح جھگ جھوڑ دیا اور ایسے میں پورے پریوار کو لے کر کرشن چند خننا آ گئے بمبئی یعنی ممبئی اور وہیں پر ہوئی وینود خننا کی شروعاتی پڑھائی سینٹ میریز سکول سے انہوں نے پڑھائی شروع کی لیکن سن 1957 میں وینود خننا کے پریوار کو ممبئی سے دلی شیفٹ ہونا پڑا اور پھر ان کا اگلہ سکول بنا دلی پبلک سکول مثورہ روڑ دلی میں تین سال رہنے کے بعد پورا پریوار واپس بمبئی شیفٹ ہو گیا اس وقت وینود خننا کی عمر تھی چودہ سال اور ان کے پتا نے ان کا داخلہ کروا دیا ایک بورڈنگ سکول میں بارنیز سکول دیو لالی جو کی ناسک ڈسٹرک میں ہے وینود خننا بچپن سے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھے لیکن ایک کمی تھی وہ تھا شرمیلہ پن ایک بار بورڈنگ سکول میں ان کے ٹیچر نے ان کے شرمیلے پن کو دور کرنے کے لیے زبردستی انہیں ایک ناٹک میں یعنی پلے میں کام کروا دیا جب شرمیلے وینود خننا نے ایکٹنگ کی تو ان کی شرم تو دور ہو گئی لیکن ساتھی ساتھ انٹریسٹ پیدا ہو گیا ایکٹنگ کا پھر وہیں بورڈنگ سکول میں انہیں دو فلمیں دیکھنے کا موقع مل گیا پہلی فلم تھی سولوا سال اور دوسری مغلے آزم ان دونوں ہی فلموں نے وینود خننا کے دماغ پر بہت اثر کیا اور ایکٹنگ کا جذبہ پیدا کر دیا اب وینود خننا کو فلموں اور ایکٹنگ سے پیار ہونے لگا تھا بورڈنگ سکول کے بعد وینود خننا نے کالج جوائن کیا سڈنم کالج بمبائی جہاں پر انہوں نے اپنی کامرس کی ڈگری پوری کی وینود خننا کو فلموں اور ایکٹنگ سے پیار تو ہو ہی چکا تھا پر وہ ان کے دل میں ہی تھا وینود خننا کا اصلی پیار تھا کرکٹ کھیلنا اور اسی کے بارے میں وہ اکثر سوچا کرتے تھے وینود خننا کالج ٹائم میں ایک شاندار کرکٹر تھے انہوں نے ٹیسٹ کھلاڑی بدھی کندن کے ساتھ کھیلا اور اس کے بعد ہندو جم میں ایک ناتھ سولکر کے ساتھ بلے بازی کی تھی وینود خننا اکثر چوتھے نمبر پر بلے بازی کیا کرتے تھے پھر ایک دن ایسا آیا وینود خننا کو احساس ہوا کہ وہ کبھی بھی کرکٹر وشوم ناتھ کی طرح نہیں بن سکتے اور اسی دن سے انہوں نے کرکٹ میں کریئر بنانے کی بات ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دی کالج ٹائم میں وینود خننا کے چوکلیٹی چہرے اور پرسنیلٹی کو دیکھ کر اکثر کالج کی لڑکیاں کہا کرتی تھی وینود تمہیں تو فلموں میں جانا چاہیے جو بھی انہیں دیکھتا وہ اکثر یہی بات دھوہراتا کہ تمہیں تو فلموں میں ہیرو ہونا چاہیے تم ہیرو کی طرح دکھتے ہو پر وینود خننا کا تو فلموں سے کہیں دور دور تک کوئی ناتا نہیں تھا کوئی رشتہ نہیں تھا پر جب وینود خننا کی قسمت میں سوپر سٹار ہونا لکھا تھا تو وہ کیسے فلموں سے دور رہ سکتے تھے ایک پارٹی کے دوران وینود خننا اور سنیل دت کی ملاقات ہو گئی سنیل دت وینود خننا کی خوبصورتی اور پرسنیلٹی کو دیکھ کر بہت امپریس ہوئے اور انہی دنوں سنیل دت اپنی ایک فلم کے لیے نئے چہرے کی تلاش بھی کر رہے تھے اور وینود خننا کو دیکھ کر ان کی تلاش پوری ہو چکی تھی انہوں نے وینود کو پوچھا کیا تم میری فلم میں کام کرنا چاہو گے وینود خننا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا اور انہوں نے ترنت ہاں کر دی لیکن جیسے ہی گھر پر یہ بات بتائی گئی تب گھر پر پتا بڑے ناراض ہوئے انہوں نے وینود کو فلموں میں کام کرنے کے لیے سخت منع کر دیا میں نے سوچا تھا کہ پڑھ لکھ کر تم میں کچھ اقل آ جائے گی مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں تو اپنا بھلا برا پرکنے کی بھی تمیز نہیں جس آدمی کے پاس دس ہزار آدمی نوکر ہوں اس کا ایک لوتا بیٹا گھر سے دور جا کر پانچ سو روپے مہوار کی نوک نہیں کرے لیکن وینود خننابی کہاں ماننے والے تھے انہوں نے اپنے پتا سے زد کی پتا جی اس کا لوجک ہے میری اچھا اچھا اور شوق بھی کارن ہو سکتے ہیں اور ایسے میں پتا نے ان پر بندوق تان دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ فلموں میں تم کام نہیں کروگے آخر کار کافی سمجھائش کے بعد وینود خننا کی ماتا جی ان کے پتا کو منانے میں کامیاب رہی لیکن وینود خننا کو دو سال کا ٹائم ہی ملا ان کے پتا نے کہا یا تو وہ دو سال میں فلموں میں کچھ کر کر دکھا دیں اور اگر نہیں کر پائے تو وہ فلموں کو ہمیشہ کے لیے بائے بائے کہہ دیں اور آ کر اپنے فیملی بزنس کو سنبھال لیں وینود خننا نے پتا کی یہ شرط مان لی اور نکل پڑے فلمی کریئر کے سفر پر سنیل دت ان دنوں اپنے بھائی سومدت کو لانچ کرنا چاہتے تھے اور ان کی فلم کی سکرپٹ کے حساب سے اس فلم میں دو ہیرو تھے جن میں ایک سومدت اور دوسرے وینود خننا پر وہ سکرپٹ ادھوری ہی رہ گئی اور پوری نہیں ہو پائے ایسے میں تیلگو فلم کماری پین کا ایک ریمیک بنایا گیا فلم کا نام تھا من کا میر سومدت لیکن خوبصورت وینود خننا سنیل دت نے یہ فلم اپنے بھائی سومدت کو لانچ کرنے کے لیے بنائی تھی لیکن فلم فلاپ ہو گئی اور سومدت تو نہیں چلے لیکن فلم کا وینود سب کو یاد رہا اور وینود خننا چل پڑے ان کے اس ویلن کے کردار کو بہت پسند کیا گیا وینود خننا لوگوں کی دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے وینود خننا نے اس فلم میں پراند نام کا کردار نبھایا تھا اور ایسا نبھایا کی پران میں پران ڈال دیئے تھے اس جاندار ابھینای سے سجی فلم من کا میت سن 1968 میں ریلیز ہوئی تھی اور فلم کے ریلیز ہونے کے ساتھ ہی سات دن کے اندر اندر وینود خننا کے پاس فلموں کی لائن لگ گئی اور وینود خننا نے کچھ ہی دن میں تقریباً پندرہ فلمیں سائن کر ڈالی لیکن شروعات میں وینود خننا کو وینود کے کردار ملتے چلے گئے اور وہیں پھر کچھ سمیں بعد وہ ہیرو بن کر سلبر سکرین پر نظر آئے وہ ایک ایسے ابھی نیتہ رہے جو ہیرو اور وینود کا کردار ایک ساتھ پلے کر رہے تھے کبھی کسی فلم میں ہیرو تو دوسری میں وینود بنے نظر آتے 1969 میں انہوں نے فلم نتیجہ میں کام کیا اس فلم کے بعد انہیں موقع ملا ایک اچھا کردار نبھانے کا کردار تھا CID انسپیکٹر پردھان کا فلم کا نام سچا جھوٹا جس میں یہ راجش خننا کے ساتھ نظر آئے اور اسی کارن انہیں ملا ایک بار پھر سے موقع اپنے پسندیدہ اور پیارے ایکٹر راجش خننا کے ساتھ کام کرنے کا موقع فلم کا نام تھا آن ملو سجنا ونود خننا کاکا کے اتنے بڑے فین تھے کہ ان کے ساتھ کام کر کے تو ونود خننا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا یہاں یہ بھی غور طلب ہے کہ جب راجش خننا فلموں میں ہوتے تھے تو باقی کردار بلکل ڈی فوکس ہو جایا کرتے تھے لیکن یہاں ونود خننا نے اپنی اپستی تھی درج کرا دی کھولو انہیں پبلک نے نوٹس کیا فلم ہٹ ثابت ہوئی فلم میں ان کا کردار تھا انیل کا انیل بن کر انہوں نے ایک شاندار اور سٹائلش لوگ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اب کوئی کسی کی ماں نہیں کوئی کسی کا بیٹا نہیں اب میں صرف بدلہ ہوں ساٹھ سے ستر کے دشک میں ہندس سینیما میں ڈاکوں والی فلموں کا دور چل پڑا تھا ایسے میں ونود خننا بھی اس سے کہاں اچھوتے رہتے راج خوصلہ نے ایک فلم بنائی فلم کا نام تھا میرا گاؤں میرا دیش جو کی انیس سو اکتر میں ریلیز ہوئی اس فلم میں ونود خننا کے سامنے تھے ہی مین آف بولی وڈ دھرمیندر جی اور ونود خننا نے یہاں دھرمیندر پاجی کو برابر ٹک کر دی ونود نے سارے کے سارے خطرناک سٹنٹ خود ہی کر ڈالے چاہے گھڑ سواری ہو یا جنگلوں میں بھاگنا ہو یا پھر فائٹنگ سین کو ریل بنانا ہو سارے سین خود ریالیٹی میں کیے ونود خننا نے وہیں 1971 کی ایک اور فلم تھی جس کا نام تھا ہنگاما اس کومیڈی فلم میں پریتم کا رول نبھایا اور ایسا نبھایا کہ سب کے دلوں میں چھا گئے ونود خننا ونود خننا کی سیکسز سے ان کے فادر اور مدر دونوں بہت خوش ہوئے 1971 میں ایک اور فلم آئی تھی جس کا نام تھا ریشما اور شیرا یہ فلم ایک سوپر ہٹ فلم تھی خاص بات یہ بھی رہی اس فلم میں بہت سے ایکٹرز تھے لیکن پھر بھی ونود خننا نے اپنے آپ کو فلم میں ثابت کر دیا سال 1971 ان کی زندگی کا ایک خاص سال رہا اسی سال ان کی نجی زندگی میں خوشیاں آئی ویسے تو ونود خننا کو کالج میں کئی لڑکیاں پسند کرتی تھی کئی ان کی گل فرنڈز تھیں پر ان کا دل دھڑکتا تھا اپنے کالج کی ایک لڑکی اور ان کی دوست گیتا انجلی تالہ ارخان کے لیے گیتا انجلی موڈل بننا چاہتی تھی ونود خننا اور گیتا انجلی ایک دوسرے کے بہت قریب آتے چلی گئے کافی دنوں تک ڈیٹ کرنے کے بعد پھر آخر کار جب ونود خننا اپنے کریئر کی اونچائیوں تک پہنچے تب انہوں نے گیتا انجلی سے 1971 میں شادی کر لی اور یوں ان کے پریوار کی شروعات ہوئی یوں تو ونود خننا ویلن کے رول کیا کرتے تھے لیکن گیتکار اور نردیشک گلزار صاحب کو تو ونود خننا میں ایک سشکت اور ہینسوم ہیرو نظر آتا تھا اور جب گلزار نے پہلی بار فلموں میں نردیشن کا ڈیبیو کیا اور فلم بنائی میرے اپنے تو انہوں نے ونود خننا کو اپروچ کیا اس فلم میں دو ینگ بوئی نظر آئے ونود خننا اور شترگن سینہ اور یہ دونوں ہی ویلن کے کردار زیادہ نبھایا کرتے تھے لیکن گلزار کی فلم میرے اپنے نے ان دونوں کے کریئر میں ایک اچھال لا دیا اور ونود خننا کی چھوی کو بدل کر رکھ دیا ونود خننا پر گلزار کا یقین کامیاب رہا سن 1971 میں ریلیز ہوئی فلم میرے اپنے ہٹ فلم ثابت ہوئی اس فلم میں محلے بھر کے بیروزگار لڑکوں کے ساتھ موج مستی کا جیون جینے والے شام یعنی ونود خننا نے مینہ کماری جیسی دگج کلاکار کے ساتھ اپنی ایکٹنگ کا لوہا منوایا مینہ کماری نے ایک انٹرویو میں ونود خننا کے بارے میں کہا ونود بہت اپنا سا لگتا ہے ان کی ایکٹنگ اور ان کے کام کرنے کا طریقہ انہیں ایک دن بہت آگے لے کر جائے گا اور مینہ کماری کا یہ سوچنا سچ بھی ثابت ہوا ونود خننا کے پاس فلموں کی لائن لگ گئی تھی اور وہ کامیابی کے شکھر چڑتے چلے گئے اس فلم میں ونود خننا پر کشور کمار کی آواز میں ایک گیت بھی فلم آیا گیا گیت کے بول تھے سال انیس سو تہتر سے لے کر انیس سو پیچتر تک ونود خننا نے کئی فلمیں کی کچھے دھاگے انوکی ادا دھمکی پانچ دشمن پیار کا رشتہ ہاتھ کی صفائی کمارہ باپ چوکیدار فریبی سودا زمیر قید پریم کہانی اور سیوک جیسی بڑی بڑی فلموں میں اپنے ابھینے سے درشکوں کے دلوں کو جیتا ونود خننا نے باکس آفیس پر سفر فلموں کی جھڑی لگ گئی اور پھر گلزار نے ایک اور فلم بنائی جس کا نام تھا اچانک اور اس میں ونود خننا نے ایسا ابھینے کیا کہ وہ ریل ڈائمنڈ بن گئے انیس سو چھیتر کی فلم ہیرا فیری میں بھی ونود خننا کے ابھینے کو بہت سراہا گیا اسی سال انہوں نے لگام نہلے پہ دہلا شنکر شمبھو ایسی کئی فلموں میں کام کیا ونود خننا ہر کسی کی پہلی پسند بن گئے تھے پوری دنیا اب انہیں امیتہ بچن کی جگہ دیکھنے لگی تھی پر ونود خننا ہمیشہ کہتے تھے نمبر ایک یا دو تو میڈیا کی باتیں ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے کامپیٹیٹر ہیں اور ہمیں نمبر ون کی دور میں شامل نہیں ہونا تھا کیونکہ نمبر تو ریس کے گھوڑوں پر لگائے جاتا ہے انسانوں پر نہیں پھر آیا سال سن 1977 اور سب سے پہلے ونود خننا نے جس فلم میں کام کیا وہ تھی پرورش ونود خننا امیتہ بچن کے ساتھ نظر آئے ونود خننا کے کردار کا نام تھا کشن وہیں اسی سال آدھا دن آدھی رات خون بسینہ اور ہتیارہ جیسی کچھ فلمیں ریلیز ہوئیں اور ایک ایسی فلم آئی جو بلوک بسٹر فلم سوپر ہٹ فلم ثابت ہوئی امر اکبر انتھنی ونود خننا نے امیتہ بچن کے بڑے بھائی امر کا کردار نبھایا اس فلم میں خاص بات یہ رہی ونود خننا اصل زندگی میں امیتہ بچن سے چار سال چھوٹے تھے امر اکبر انتھنی کا ایک قصہ ونود خننا بتاتے ہیں کہ ایک سین میں انسپیکٹر بن کر ونود خننا یعنی مجھے امیتہ بیانی اینتھنی کو پیٹ پیٹ کر پولس کے جیپ میں ڈال کر تھانے لے کر آتے ہیں فلم میں یہ سین لیا جائے یا نہ لیا جائے اس پر بحث چھڑ پڑی بات یہ تھی کہ ان دنوں امیتہ بچن بہت فیمس ایکٹر ہوا کرتے تھے اور ان کی پرسدی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اگر فلم میں یہ سین رکھیں تو کہیں فلم فلاپ نہ ہو جائے پر ڈائیکٹر من موہن دیسائی نے کہا یہ فلم کے ڈیمانڈ ہے سین رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ سین تو یہیں رہے گا کوئی چینج اس میں نہیں کیا جائے گا اور پھر امر اکبر اینتھونی کے بعد سے امیتہ بچن اور وینود خنہ کو ایک لیول پر دیکھا جانے لگا لوگ کمپیریزن کرنے لگے اور وینود خنہ کو امیتہ بچن اور وینود خنہ نے مل کر کئی فلموں میں کام کیا جس میں ہیرہ فیری سن انیس سو چھیتر میں آئی انیس سو ستتر میں امر اکبر انتھنی خون پسینہ پرورش اور پھر انیس سو اٹھتر کی مقدر کا سکندر یہ کچھ فلمیں ہیں جن میں انہوں نے ساتھ ابھی نیہ کیا اور اب بات کرتے ہیں مقدر کا سکندر کی فلم کے ایک سین میں امیتہ بچن کو وینود خنہ کی طرف ایک گلاس فیکنا تھا اس سین کی بہت ریہرسل کی گئی لیکن پھر بھی سین کو فلماتے سمیں گلاس سچ مچ وینود خنہ کے چہرے پر جا کر لگ گیا وینود خنہ کی تھوڑی پر اسی وقت کٹ لگ گیا اور بعد میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے گیا جہاں پر ان کی تھوڑی پر چھے ٹانکے لگائے گئے اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے اکثر امیتہ بچن بھی بتاتے ہیں کہ چھوٹ لگنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس لے جائے گیا ٹانکے لگوائے گئے پھر ہم دونوں گھر لوٹ آئے لیکن پوری راستے میں ان سے معافی مانگتا رہا پر وینود نے تو مجھے پہلی بار میں ہی معاف کر دیا تھا لیکن میں پھر بھی معافی مانگتا رہا اور اس حادثے کے بعد میں اور وینود ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے تھے اور یہ بھی غور طلب ہے کہ وینود خنہ کی تھوڑی پر یہ نشان تا عمر بنا رہا پھر سال آیا سن 1989 ریلیز ہوئی فلم میرا گلزار نے ایک بار پھر سے وینود خنہ کو اس فلم کے لیے یاد کیا میرا کی پٹکتہ سن کر وینود خنہ نے گلزار سے کہا تھا کاش میں میرا کا رول کر پاتا گلزار نے اس کے بدلے جواب دیا اتنا سیدھا سرل نائک بمبئیہ انڈسٹری میں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا ہر کوئی وینود خنہ کی تعریف کیا کرتا تھا یہ گیا مندر تمہارے لیے بنایا گیا تھا تاکہ بھجن کیرتن کے لیے تمہیں گھر سے بھار نہ جانا پڑے اور اس گھر کی مان مریادہ تمہاری نر لڑ جاتا سے بچ جائے وہیں پھر 1980 میں آئی تھی فلم خوربانی وینود خنہ کی بہترین فلموں میں سے ایک فلم ہے یہ اس فلم میں پہلے فلم میکر امیتہ بچن کو لینا چاہتے تھے لیکن جب بات نہیں بنی تو امیتہ بچن کی جگہ آئے وینود خنہ اور یہ فلم اس سال کی بلوک بسٹر فلم ثابت ہوئی اور اسی فلم کے ساتھ فیروز خان اور وینود خنہ کی دوستی کی شروعات ہوئی اور یہ دوستی دونوں نے جیون بھر نبھائی اور مرنے کے بات بھی وینود خنہ میں ایک بات تھی جو دوسروں سے انہیں الگ سوچ کی طرف بیزی شیڈول ہوتے ہوئے بھی ادھاتم کے لیے سمیں نکال لیا کرتے تھے وینود خنہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب وہ محض آٹھ سال کے تھے جب سے ہی وہ سادھوں کے پاس جایا کرتے تھے کبھی کسی کو ہاتھ دکھاتے تو کبھی آنکھ بند کر کر ان کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے ادھاتم میں تو ان کا دھیان بچپن سے ہی لگنے لگا تھا پر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے سکول کالیج اور کریئر بنانے کے چکر میں ادھاتم کا راستہ کہیں پیچھے چھوٹ گیا تھا وینود خنہ نے جیون میں سب کچھ حاصل کیا لیکن اس کے بعد کچھ اتھل پتھل ایسی مچی کہ ادھاتم ان کے جیون میں لوٹ آیا ادھاتم ان کے جیون میں لوٹ آ ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے سارے جیون کو اس میں لگانے کی ٹھان لی بات انیس سو اکتر کی کرتے ہیں فلم کا نام میرا گاؤں میرا دیش یہاں پر وینود خنہ نے ڈاکو کا رول نبھایا تھا اور اس فلم کے پرڈکشن مینجر تھے مہیش بھٹ اسی فلم سے مہیش بھٹ اور وینود خنہ کی دوستی کی شروعات ہوئی اس وقت مہیش بھٹ اوشو کو بہت سنتے تھے وہیں گائیٹ جیسی کلاسیکل فلم بنانے والے ڈائریکٹر ویجے آنند بھی اوشو سے سنیاس لے چکے تھے پر وینود خنہ نے جب اوشو کو سنا تو وہ ایسے تلین ہوئے اور اتنے آکرشت ہونے لگے کہ بس اوشو میں ڈوب گئے وینود خنہ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک خالیپن ان کے من کو ہمیشہ بے چین کیا کرتا تھا لیکن اوشو کو سننے کے بعد سے وینود خنہ کو اپنے سارے سوالوں کے جواب ملنے لگے وینود خنہ کہتے ہیں کہ مجھے موت کو لے کر بھی کئی انوبہ ہوئے تھے جب میں اوشو کے پاس گیا تو اوشو نے موت اور زندگی کی سچائی سے میرا سامنا کروا دیا تھا ایسے سوالوں کا جواب ڈھوننے کے لیے اور ادھیاتن کی طرف جھکنے کے پیچھے کارن یہ تھا کہ محض ایک ہی سال میں وینود خنہ کے پریوار میں چار لوگوں کا دھیانت ہو گیا تھا جس میں ان کی ماں اور ان کی عجیز بہن شامل تھی بات صرف موت تک ہی سیمت نہیں تھی وینود خنہ اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار بھی کیا کرتے تھے وینود کے لیے یہ ایک ایسے ہنیے پل تھا وہیں جب وہ اپنی ماں تا کے انتم سنسکار کے لیے ممبئی کی چندن باری شمشان گھاٹ پہنچے تو وہاں سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ عمر پڑی تھی پر افسوس کی بات یہ تھی کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ صرف وینود خنہ کو دیکھنے آئے وہ تماشائی تھے جو صرف فلموں کے شوقین تھے ان کو وینود خنہ کی ماں کی مرتیوں سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا پر بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی اس دن چند دنواری شمشان گھاٹ میں زیادہ شو پہنچ چکے تھے دا سنسکار میں سمیں لگ رہا تھا اس لیے شووں کو پرتیقشا کرنی پڑ رہی تھی اس عجیب سی استطیق میں وینود خنہ کو کافی دیر وہیں رہنا پڑا اور یہ بات کسی کے لیے بھی ایسے ہنیے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے شو کو لیے اس انتظار میں بیٹھا رہے کہ شمشان کے مینجرز یہ کہیں کہ اب آپ کی باری ہے پھر بھی اس لمبے انتظار اور کٹھوڑ سمیں میں ایک چیز ایسی تھی جو کی چرم سیما پار کر چکی تھی وہ تھی بھیڑ کی فبتیاں جو لگاتار جاری تھی لوگ کہہ رہے تھے ارے وہ دیکھو وینود خنہ وہ سفید کرتے والا ہاں ہاں یار سچ مجھ وینود خنہ ہے کیا ہنسوم دیکھتا ہے لیکن یہ بیٹھا کس کے پاس ہے ارے یار شاید شری دیوی کا کوئی بھائی ہوگا ایسی تمام باتوں کی برسات بینا رکے ہوتی رہی جو اس وقت وینود خنہ کے دل پر تیزاب کا سا کام کر رہی تھی اور تو اور کچھ منچلوں نے اس وقت یہ تک ڈیمانڈ کر ڈالی ارے وینود خنہ بس ایک بار اس فلم کا ڈائلوگ سنا دو یار مزہ آ جائے گا ایسی باتیں کسی بھی سمویدن شیل ویکتی کے دل کو بیٹھا سکتی ہے اور ایسا ہوا بھی بھلے ہی وہاں وینود خنہ نے کسی کو کچھ بھی جواب نہیں دیا پر ہزاروں سوالوں نے انہیں کھیر لیا جو وہ خود سے خود ہی پوچھ رہے تھے انتیم سنسکار کے تیسرے دن تیئے کی بیٹھک میں جب وینود خنہ کے مالابار والے فلیٹ پر قریبی لوگ سمویدنائے پرکٹ کرنے آئے تب وینود خنہ کا درد پگھل کر سب کے سامنے آ گیا روان سے ہوتے ہوئے بول پڑے میں کتنا چھوٹا اور احسا ہائے انسان ہوں اس کا احساس مجھے ان لوگوں نے کرا دیا جن کے بارے میں میں اس غلط فہمی میں تھا کہ وہ میرے چاہنے والے ہیں شمشان گھاٹ میں انہوں نے ظاہر کر دیا کہ ان کے لیے میں پردے پر دکھنے والا صرف ایک ایکٹر ہوں اور اس سے زیادہ ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں بنتا میں ماں کی ڈیڈ باڈی کو لے کر بیٹھا ہوں لیکن مجھے دیکھ کر خوش ہونے والے لوگوں کو میرے غم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا میں صرف ایک شو پیس ہوں میں اتنا مجبور انسان ہوں کہ ماں کی ڈیڈ باڈی کو جلانے کے لیے کیوں میں لگائے رہا یہی ہے زندگی کی حقیقت ہم سب لائن میں لگے ہیں باری باری بلائے جائیں گے میں کہے کا اسٹار ہوں کس کام کا ہے یہ پیسہ جو مجھے مو مانگا دیا جا رہا ہے میری سو کال فین فالوئنگ نے جتا دیا ہے کہ سیکسز صرف ایک چھلاوا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں اس پرستیتی میں وینود اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے اور ان کی جڑے تک ہل گئی وہ سوچنے لگے ایک دن وہ بھی ایسے ہی مر جائیں گے اور اسی سوچ کے چلتے دسمبر سن انیس سو پہ چتر میں وینود خننا نے تیہ کر لیا کہ انہیں اوشو کے پاس جانا ہے جب وہ درشن کرنے گئے تو اوشو نے پوچھا کیا تم سنیاز کے لیے تیار ہو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا لیکن آپ کے پروچن مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اوشو نے اس وقت پھر جین گرو کی کہانی وینود خننا کو سنا دی جس کا پرباہ وینود خننا پر بہت زیادہ پڑا وہ کہانی تھی ایک چور کہیں سے بھاگ داوہ نکلا وہاں پر جین گرو دھیان لگائے ہوئے بیٹھے تھے پولیس نے جین گرو کو چور سمجھ کر پکڑ لیا اور جیل میں بند کر دیا اس بات پر جین گرو نے ویروت نہیں کیا جین گرو جیل میں دھیان لگانے لگے اور ان کے ساتھ سبھی قیدی بھی دھیان میں لین ہونے لگے تین چار سال کا وقت بیتا اصلی چور پکڑا گیا اور پولیس جین گرو کو چھوڑنے لگی تب جین گرو نے کہا تھا مجھے ابھی مت چھوڑیے میرا ابھی کام پورا نہیں ہوا ہے اسی کہانی کے بعد اوشو نے کہا کہ ہم سبھی جیل کی کوٹری میں ہیں ہم چاہے جیل کے اندر ہوں یا باہر جب تک پوری تللینتہ سے اپنا کام نہیں کرتے تب تک کوٹری سے باہر نہیں آسکتے وینود خنہ نے بتایا تھا یہ کہانی میرے اندر تک اتر گئی اور میں نے خود کو دوسروں کی کوٹری میں بندھا پایا مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا پہلی بار محسوس کیا تھا کہ ہر آدمی کی اپنی ایک سپیس ہوتی ہے اور وہ میری طرح ہی اس میں بندے ہوئے ہیں مجھے ہر ویقتی کا سممان کرنا چاہیے اتنی سوچ بدلنے کے بعد ہی سن 1978 کے بعد وینود خنہ نے فلمیں سائن کرنا بند کر دیا اور پچھلی سائن کیوئی فلمیں پوری کرنے کی کوشش میں لگ گئے لگاتار فلموں کی سفلتہ بھی ان کی سوچ کو بدل نہیں پا رہی تھی کچھ فلموں کے تو سائننگ اماؤنٹ بھی وینود خنہ نے واپس کر دیئے برننگ ٹرین اور خربانی فلم کے سوپر ہٹ ہونے پر لوگوں کو لگا شاید وینود خنہ اپنا وچار بدلتے ہیں پر ایسا نہیں ہوا وینود خنہ سنڈے کو کبھی بھی شوٹنگ نہیں کرتے تھے اور وہ یہ دن اپنی پتنی گیتانجلی اور بچے راحل اور اکشے کے ساتھ بیتانا پسند کیا کرتے تھے لیکن اوشو کی شرن میں جانے کے بعد سوم وار سے لے کر شکروار تک وہ بولی وڈ میں کام کرتے تھے پھر ان کی مرسیڈیز گاڑی پنے کی اور روانہ ہو جاتی تھی اور رکتی تھی اوشو کے آشرم کے باہر آشرم میں جیسے ہی وہ پیر رکھتے ان کا اسٹار والا چولا اتر جاتا تھا اوشو یعنی رجنیش کے دوسرے ششوں کی طرح وہ جاتے اور دو دن دھیان میں رہتے اور کچھ ایسے کام کرتے جن میں باگیچے کی صفائی بھی شامل تھی آشرم کے باہر ڈرائیور ان کا انتظار کیا کرتا تھا اور وینود زمین پر گرے ہوئے سوخے پتے کودے دان میں ڈال رہے ہوتے تھے آشرم میں ان کا نام بدل دیا گیا سوامی وینود بھارتی اسی نام سے لوگ آشرم میں انہیں جانتے وہ آشرم میں رجنیشی چولے میں مالی کا کام کیا کرتے تھے ان کو دیکھ کر سب حیران ہو جاتے تھے اتنا بڑا اسٹار یہ مالی کا کام کر رہا ہے یہی نہیں وینود خنہ شوٹنگ پر بھی رجنیشی چولے میں ہی پہنچتے تھے اور تب ہی چولا اتارتے تھے جب ان کا شارٹ ریڈی ہوتا تھا اور جب کوئی ان سے اوشو کے بارے میں پوچھتا تو وینود خنہ کہتے تھے رجنیش اوشو دھرتی پر اکلوتے جیوید بھگوان ہے لیکن اسی کے دشک میں پونے میں استحت رجنیش کے آشرم میں دکتیں آنے لگی ستھانی پرشاسن نے رخ کڑا کر دیا رات و رات رجنیش کے امریکہ کے اورگن جانے کی خبر آئی اور وہ اپنے ششوں کے ساتھ وہاں رہنا چاہتے تھے جس میں سے ایک شش تھے وینود خنہ جس کا سب کو ڈر تھا وہی ہوا 1982 میں وینود خنہ نے ممبئی کے ایک ہوتیل میں پریس کانفرنس بلائی تو ساری میڈیا حیران ہو گئی کیونکہ تب بولیوڈ سٹار کم ہی پریس کانفرنس بلائے کرتے تھے پریس کانفرنس میں وینود خنہ محرون رنگ کا چولہ پہنے اور اوشو کی تصویر والی منکوں کی مالا پہن کر آئے تو سب لوگ چونک گئے ساتھ میں تھی ان کی پتنی گیتانجلی اور دونوں بیٹے اور اسی کے ساتھ وینود خنہ نے پریس کانفرنس میں گوشنا کر دی میں فلمیں چھوڑ رہا ہوں اور بولیوڈ چھوڑ کر اورگن کے رجنیش پورم کے آشرم میں جا رہا ہوں اور اسی کے ساتھ وینود خنہ اپنی پتنی اور بچوں کو چھوڑ کر امریکہ کے اورگن چرے گئے اوشو کیس امریکہ کے آشرم میں سوامی وینود بھارتی یعنی وینود خنہ نے مالی کا کام کرنا شروع کیا پیڑوں کو پانی دیتے تھے کاٹتے چھاٹتے اور کچرہ اٹھاتے یہی نہیں ان کاموں سے فری ہو کر وہ رسویاں بھی بنتے تو کبھی پلمبر کا کام بھی کرتے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی انہیں کام دیکھتا یا ملتا انہیں وہ پوری تلینتہ سے کرتے کسی کام سے کوئی پرہیز نہیں کرتے چاہے وہ اوشو رجنیش کا ٹوائلٹ ساف کرنا ہی کیوں نہ ہو کہاں تو وینود خنہ کا ممبئی میں ایک بہت بڑا بنگلہ تھا اور زندگی کنگ سائز تھی دولت بے شمار تھی اور دوسری طرف آرگن میں اوشو کے آشرم میں صرف چھے فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا کمرہ ملا لیکن وہ اس میں بھی اتنے خوش تھے جس کی کوئی سیما نہیں تھی پر ان کا پریوار اس غیر ذمہ دارانہ حرکت سے خوش نہیں تھا اچانک چلے جانا اور لوٹ کر نہیں آنا سب کو پریشان کرنے لگا یہ سب گیتانجلی کو اور اب تو فون پر باتیں بھی اس رشتے کو خوکلا کرنے سے نہیں بچا پائی وینود خنہ کے جانے کے بعد تین سال میں ہی ان کا اور گیتانجلی کا طلاق ہو گیا بات یہ بھی تھی کہ وینود خنہ کے اس مت سے وہ پہلے بھی سہمت نہیں تھی وینود خنہ نے اوشو کے پاس ان کو بھی جانے کے لیے کہا تھا لیکن گیتانجلی کی اوشو میں کوئی روچی نہیں تھی انہیں لگتا تھا کہ وینود خنہ جلد ہی اس آدھیاتم والی زندگی سے لوٹ آئیں گے پر تین سال لمبی دوری نے ان دونوں کے بیچ کبھی نہ ٹوٹنے والی دیوار کھڑی کر دی تھی وہیں جس لکشے کے لیے وینود خنہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی پورا نہیں ہو پایا امریکہ میں اوشو پر بھارت جانے کا دباؤ بننے لگا وہیں رجنیش پورم آشرم بند کر دیا گیا اس بات سے وینود خنہ بہت دکھی ہو گئے اوشو کا پورا ساتھ دیا تھا اور اسی کو خود کے سامنے دھست ہوتے دیکھ کر وینود خنہ کے سامنے اندکار سا چھا گیا جس کے لیے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے وہ سب بکھر گیا تھا اوشو نے وینود خنہ کو کہا کہ تم جا کر پنے کے آشرم کو سنبھال لو پر وینود خنہ نے کہا گرو جی اب میرے بس کی بات نہیں ہے اور اسی کے ساتھ وینود خنہ نے بھارت آ کر فلمی دنیا میں جب وینود خنہ واپس لوٹ کر آئے تب بھارت میں الگ الگ نیوز پیپرز نے پترکاؤں نے میکزینز نے کور پیج پر وینود خنہ کی سفید داری والی تصویریں چھاپی کئی طرح کی باتیں اڑائی گئی کہا گیا وینود خنہ کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اور اب فلمیں بھی نہیں ملے گی اوشو سے ان کا متبھید ہو گیا ہے پر ان میں سے ایک بھی بات سچ نہیں تھی وینود خنہ فینس نے اور قریبی لوگوں نے کہا تھا تمہارا یہ فینسلہ بہت ہی مرکتہ سے بھرا ہوا ہے تم بے وکوف ہو اور کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا وینود تم پاگل ہو گئے ہو جو جیون میں اتنا پانے کے بعد بھی سنیاس کی اور رکھ کر رہے ہو لیکن وینود خنہ نے تو 1978 میں یہ فینسلہ لے لیا تھا کہ میں سنیاس لوں گا اور امریکہ جانے سے پہلے وہ سب کی فلمیں پوری کر کے بھی گئے تھے سوائے دو فلموں کے یہ بات جب وینود خنہ نے اوشو کو بتائی تب اوشو نے کہا تھا تم نے انہیں تیہ سمیہ دیا تھا اگر تیہ سمیہ میں وہ دو فلمیں پوری نہیں ہو پائی یا کچھ لوگ آپ کے ساتھ فلمیں پوری نہیں کر پائے تو اس میں آپ کا کوئی دوش نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وینود خنہ کی مہانتہ یہ تھی کہ انہوں نے کسی کو کوئی پریشانی نہیں دی انہوں نے ساری فلموں کی شوٹنگ پوری کی تھی اور اس کے بعد ہی فلم انڈسٹری کو چھوڑا تھا کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا اور ان کا سب کے پرتی سممان اور میٹھا بول چال ہی سب کے دلوں میں ابھی بھی وینود خنہ کو زندہ رکھا تھا فلم انڈسٹری نے وینود خنہ کو آتے ہی ہاتھ و ہاتھ اپنا لیا اور واپسی کرنے کے ساتھ ہی وینود خنہ کی دو فلمیں سن 1987 میں ریلیز ہوئی انصاف اور ستیمیو جائیتے ڈیمپل کپایا کے ساتھ کی گئی فلم انصاف بہت سوپر ہٹ رہی یہ بات الگ ہے کہ اس فلم کی شوٹنگ کے وقت بھی وینود خنہ ڈپریشن میں تھے اور اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے واپسی کرتے ہوئے سب لوگوں کو یہ ضرور کہا تھا کہ وہ آشرم سے لوٹے تو ہیں پر ان کے من کے تار تا عمر اوشو سے جڑے رہیں گے اور یہی فلم کی شوٹنگز کے دوران جاری رہا وہ اکثر پونے کے اوشو والے آشرم میں جاتے اور لوٹ آتے ایک بار تو وہ پورے مہینے تک نہیں لوٹے بہرحال وہ واپس لوٹتے اور اپنے کام میں لگ جائے کرتے تھے سپیکٹر آرجون سنگھ وینود خنہ خود بتاتے ہیں ادھیاتم اور فلموں کی کشمکش سے میں باہر نہیں آ پا رہا تھا شوٹنگ کرتے وقت میں کیمرے کے سامنے نارمل ہوتا تھا شوٹ ختم ہونے کے بعد میں میک اپ روم میں جاتا تھا اور گھنٹوں رویا کرتا تھا اور میرا رونا رکھتا نہیں تھا میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا بہرحال وینود خنہ اتنی ادھیڑ بھن کے بعد بھی اپنے کام سے صحیح نیائے کر رہے تھے ان کی فلم ستی میں اجائیتے سپر ہٹ رہی اس بات پر منمون دیسائی نے کہا تھا وینود خنہ میں ایک خاص سپارک تھا وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے تھے وہیں اس دور کے بڑے فلم وطرق نظام بتاتے ہیں کہ وینود خنہ کی فلم انصاف اور ستی میں اجائیتے نے ریلیز ہونے کے ساتھ ہی فلم کا اسی پرسنٹ خرچہ تو ایک ہفتے میں ہی وصول لیا تھا اور فلمیں زبردست چلی تھیں سلیم خان صاحب نے بھی وینود خنہ کی واپسے پر کہا تھا کہ وینود کی خاصیت یہی رہی تھی کہ جب وہ گئے تھے تب بھی دو نمبر کی پوزیشن پر تھے اور جب واپسی کی ہے تب بھی سیدھے دوسرے نمبر پر غزب کا کانفیڈنس ہے وینود خنہ کے اندر فلموں کے ہٹ ہوتے ہی وینود خنہ سے پوچھا گیا آپ بولی ووڈ چھوڑ کر نہیں جاتے تو بچن صاحب کے سب سے مضبوط پرتیدوندی ہوتے اس پر وینود خنہ نے کہا تھا نہیں ایسا نہیں ہے بچن کی لوگ پریتہ ہمیشہ سے تھی اور رہی ہے وہ شولے اور دیوار جیسی کلاسک فلمیں کر چکے ہیں نشت روپ سے وہ بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں ان کا کریئر بہت ہی عدبد اور خوبصورت رہا ہے امیتاب بچن سے میری کوئی برابری نہیں اب بات کرتے ہیں فلم بٹوارا کی جو کی 1988 میں آئی فلم میں امرتہ سنگھ بنی تھی وینود خنہ کی ہیروین ان دنوں ابھی نیتری امرتہ سنگھ کرکیٹر روی شاستری کو ڈیٹ کر رہی تھی اور انہیں چڑھانے کے لیے وہ وینود خنہ سے فلرٹ کرنے لگے بات یہ تھی کہ ایک دن روی شاستری نے امرتہ سنگھ سے کہا کہ تم وینود خنہ کو کبھی امپریس نہیں کر پاؤگی یہ بات امرتہ سنگھ کو چپ گئی اور ان دنوں وینود خنہ بھی خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہے تھے دھیرے دھیرے دونوں میں افیرز کی خبریں فلمی گلیاروں میں اڑنے لگی لیکن امرتہ سنگھ کی ماں نے امرتہ کو سمجھایا اور برائٹ کریئر کا واسطہ دے کر وینود سے دور ہونے کے لیے کہہ دیا وینود خنہ کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا یہاں پریم نہیں ہے یہ صرف ایک دوسرے کے پتی ایک اٹریکشن ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے وینود خنہ کی دوستی کی بات کریں تو وینود خنہ کے بہت سے دوست جن میں فیروز خان ایک خاص دوست تھے جب وینود خنہ سنیاز لے چکے تھے تب بھی فیروز خان ان کے آنے کا انتظار کر رہے ایک فلم تھی جو کی ساہود کی فلم تھی جس کا ریمیک بنانے کے لیے بہت سارے پیسے دے کر رائٹس خریدے فیروز خان نے اور وہ اپنے دوست کا انتظار کرنے لگے لیکن بیچ میں لگا کہ جیکش روف اس فلم کے ہیرو ہو سکتے ہیں لیکن جیسے ہی وینود خنہ آئے تب وینود خنہ بنے دیاوان اور یہ فلم وینود خنہ کے کریئر کی ایک بہترین فلم میں سے جانی جاتی ہے یہ 1988 میں ریلیز ہوئی تھی سال 1988 میں اس فلم کا جب پریمیئر ہوا تو یہ پریمیئر اس وقت کا سب سے بڑا پریمیئر تھا یوں تو وینود خنہ کے پتا کو فلموں کا کوئی شوق نہیں تھا لیکن اس پریمیئر میں وہ بھی آئے اور انہوں نے دیاوان فلم دیکھی لیکن دیاوان فلم کے پریمیئر میں تیس سیکنڈ کے انٹیمیٹ کسنگ سین کو دیکھ کر وہ بہت ناراض ہوئے تھے لیکن ایکٹنگ تو ایکٹنگ ہوتی ہے وینود خنہ فلم کے کریکٹر میں ہی دیاوان نہیں تھے وہ اصل زندگی میں بھی دیاوان تھے بڑے دل والے تھے اس کا ایک ادھارن ملتا ہے فلم رہائی سے 1988 میں دیاوان کے ساتھ ہی ریلیز ہوئی تھی رہائی اس فلم میں ہیرو تھے وینود خنہ فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی بجٹ کی سمسیا آ گئی تھی نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ نرماتر ندیشک کے پاس فلم کے پہلے پرنٹ کو ریلیز کرنے تک کے پیسے نہیں تھے ڈبنگ کے دوران جب وینود خنہ کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے بینا کچھ کہے ڈائریکٹر ارونا راجے کو اپنی گاڑی سے تیس ہزار روپے نکال کر لا کر ہاتھ میں تھما دیئے اور کہا جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں تب آپ آرام سے دے دیجئے گا پریشان مت ہوئیے 1988 میں دیاوان فلم آئی رہائی کے لیے خود دیاوان بنے اور یہی سال بینود خنہ کے دل کے لیے بھی بہت اچھا رہا ایک پارٹی کے دوران بینود خنہ کی ملاقات ہو گئی قویتہ دفتری سے اور یہ ملاقات بھی کافی دلچسپ رہی قویتہ لندن سکول آف ایکانومکس میں پڑتی تھی اور وہ بینود خنہ کو زیادہ نہیں جانتی تھی لیکن قسمت ان دونوں کو ملانا چاہتی تھی اس وقت تک قویتہ نے بینود خنہ کی صرف دو ہی فلمیں دیکھی تھی امر اکبر انتھونی اور آن ملو سجنہ خاص بات یہ بھی ہے اس سے پہلے وہ کسی فلمی پارٹی میں بھی نہیں گئی تھی پارٹی میں بینود خنہ کو دیکھا تو قویتہ کو بینود خنہ بہت سمپل لگے ملاقات ہوئی اور فون پر پھر بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا گھنٹوں دونوں میں باتیں ہوا کرتی تھی بینود خنہ کے دل کا خالیپن ان باتوں سے بھرنے لگا تھا ہر صبح جوگنگ کے دوران بھی ملاقاتیں ہونے لگی تھی کویتہ کی باتوں سے بینود خنہ کو ہونسلہ ملنے لگا وہ چاہتے تھے کہ کویتہ سے ان کی دوستی باتوں تک ہی سیمیت نہیں رہ جائے مجھے کویتہ سے شادی کر لینی چاہیے ایک دن بینود خنہ بیڈمنٹن کھیلنے گئے اور پسی نے ملت پت ہو کر کویتہ کے گھر پہنچے اور پوچھ لیا شادی کو لے کر تمہارا کیا خیال ہے کویتہ نے شالینتہ سے جواب دے دیا مجھے ایک اچھے لائف پارٹنر کے تلاش ہے دوسرے سوال میں بینود خنہ نے سیدھا پروپوز کر دیا کویتہ نے بھی شادی کے لیے ہاں کر دیا اور اس طرح سولہ سال چھوٹی کویتہ سے بینود خنہ کی شادی ہوئی سال تھا انیس سو نبی اس وقت بینود خنہ کے بڑے بیٹے راحل کی عمر تھی اٹھارے سال اور اکشے خنہ پندرہ سال کے تھے اب مہیش بھٹ کی دوستی اور دشمنی کی بھی بات کر لی جائے مہیش بھٹ اور وینود خنہ کی دوستی کافی سالوں پہلے سے تھی مہیش بھٹ ہی وہ انسان تھے جنہوں نے وینود خنہ کو اوشو سے ملوایا تھا پر وہ خود تو آدھیاتم کے راستے پر زیادہ آگے نہیں جا سکے تھے وینود خنہ کی واپسی ہوئی تو مینجر کے طور پر مہیش بھٹ کے کہنے پر مکیش بھٹ کو وینود خنہ نے اپنا مینجر بنا دیا وینود خنہ کا کام مکیش بھٹ دیکھنے لگے اور انہی دنوں مہیش بھٹ نے ایک فلم بنانے کی سوچ لی اور نرماتہ کے طور پر اپنے بھائی کو انٹرڈیوز کرنا چاہا مہیش بھٹ نے اپنے بھائی کی فلم میں کام کرنے کے لیے وینود خنہ سے گوہار کی کہ تم فلم میں کام کرو گے تو فلم ضرور ہٹ ہو جائے گی وینود خنہ نے بھی فلم کے لیے ہاں کہہ دیا شوٹنگ شروع ہوئی لیکن دونوں بھائیوں نے پیسے دینے میں آنا کانی کرنا شروع کر دیا وینود خنہ کو یہ حرکت صحیح نہیں لگ رہی تھی ایسے میں وینود خنہ شوٹنگز ٹالنے لگے شوٹنگ پر نہیں جایا کرتے تھے مکیش بھٹ کہاں تو مینجر کے طور پر وینود خنہ کا کام سمالتے تھے اور اب وہ وینود خنہ کے خلاف زہر اگلنے لگے اور کہنے لگے کہ وینود خنہ دن با دن پیسے بڑھائے جا رہے ہیں اور فلم کے شوٹ پر نہیں آ رہے ہیں اور ان باتوں میں مکیش بھٹ کا ساتھ مہیش بھٹ نے بھی دیا کچھ سمیہ تک تو وینود خنہ نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا لیکن جب بدنامی کی حد پار ہونے لگی جھوٹی جھوٹی باتیں سن کر غصہ چرم پر آ چکا تھا ایک دن جب وینود خنہ کا سامنا اسٹوڈیو میں مکیش بھٹ سے ہوا تو غصے میں وینود خنہ نے لگا تار کئی تھپڑ مکیش بھٹ کے گانوں پر جڑ دیئے تمہاری حمد کیسے ہوئے ایسے بات کرنے کی اور اس تھپڑ والی گھٹنا کے بعد ہی مہیش بھٹ اور وینود خنہ کے دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اپنے بھائی پر افسوس مت کرو ناگش کیونکہ سورٹ پر آنسو نہیں بہایا کرتے وینود خنہ کے لیے دوستی کے قصیدے پڑھنے والے مہیش بھٹ پہلے کہتے تھے جب میرے پاس پیسہ نہیں تھا تب وینود میری دیکھبال کے ساتھ ٹریولنگ تک کا خرچہ اٹھاتے تھے اور جرم فلم کی اس گھٹنا کے ساتھ مہیش بھٹ نے کہنا شروع کیا میں کسی بھی سپارٹ بوئی کو ہیرو بنا لوں گا لیکن وینود خنہ کو اپنے فلم میں کبھی سائن نہیں کروں گا مہیش بھٹ مکیش بھٹ اور وینود خنہ کے بیچ اس ٹکراو کے کارن ہی اس فلم کے فائننسرز نے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے تھے لیکن اکیلے وینود خنہ کے دم پر یہ فلم پوری بھی ہوئی اور ریلیز بھی ہوئی ریلیز کا سال تھا سن انیس سو نبے فلم کا نام جرم اس کے بعد کئی فلمیں آئی بہت ساری فلموں میں وینود خنہ نے کام کیا اور انیس سو ستانوے میں اپنے بیٹے اکشہ خنہ کو لانچ کر دیا فلم کا نام تھا ہمال لے پتر پر یہ فلم نہیں چل پائی وینود خنہ کا بھلے ہی گیتانجلی سے تلاک ہوا ہو لیکن پھر بھی وہ اپنی پتنی اور دونوں بیٹوں کو بہت پیار کرتے تھے اکشہ خنہ اور راہل خنہ کے کریئر کو بنانے کے لیے بہت اچھے پتا کی بھومی کا نبھائی وینود خنہ نے وینود خنہ کی دوسری شادی سے دو بچے ہوئے کویتہ اور وینود خنہ کے ایک بیٹی ہوئی شردھا اور بیٹا ساکشی خنہ تا عمر وینود خنہ اپنے چاروں بچوں کے بہت قریب رہے تھے پھر سال آیا سن 1997 وینود خنہ نے پہلی بار راج نیتی میں قدم رکھ ڈالا اور ایک ابھی نیتہ نیتہ بن گیا بھارتیہ جنتہ پارٹی جوئن کی وینود خنہ نے اور اگلے سال لوگ سبح چناؤں میں گرداسپور سیٹ سے سانسط چنے گئے 1999 میں پھر سے گرداسپور سے سانسط چنے گئے وینود خنہ وہیں سال 2002 میں پھر وینود خنہ بنے سنسکرتی اور پریٹن منتری اور چھے مہینے میں ہی آگے انہیں اتی مہتپونڈ ویدیشی ماملوں کے منترالے میں راج منتری بنا دیا گیا اس کے بعد سن 2004 میں پھر سے گرداسپور سے جیتے اور سانسط پہنچے سن 2014 میں موڈی لہر جب آئی تب وینود خنہ نے کانگریس کے پردیشہ ادھیاکش کو ہرا کر جیت حاصل کی سولوی لوگ سبح میں پہنچے وینود خنہ یہی نہیں یوٹ میں بہت فیمس رہنے والے وینود خنہ نے بی جے پی کے لیے کئی راجیوں میں پرچار بھی کیا راجنیتی کو لے کر کئی لوگوں نے وینود خنہ سے سوال کیے کیا آپ راجنیتی میں سنیل دت کو دیکھ کر آئے ہیں اس پر وینود خنہ نے کہا تھا دت صاحب کی جس بات سے میں پرباوت تھا وہ تھا ان کا کمیٹمنٹ وہ اپنی بات کے بہت پکے تھے لیکن راجنیتی میں تو میں اٹل بیہاری واج پی جی کے بھاشنوں سے پرباوت ہو کر آیا ہوں وہ میرے آدرش ہیں میری کامیابی انہی سے پریریت ہے یہاں یہ بھی بات غور طلب ہے کہ وینود خنہ کو شریع جاتا ہے ابھی نیتری ہیما مالینی کو راجنیتی میں لانے کا دراصل ہیما مالینی راجنیتی میں آنے سے پہلے کئی نیتاؤں سے مل چکی تھی اور ان کی اچھا تھی اٹل بیہاری واج پی جی سے ملنے کی پر ان کی یہ اچھا پوری نہیں اوپا رہی تھی یہی اچھا ہیما جی نے وینود خنہ کو بتا دی اور پھر آئی تاریخ 26 ستمبر سن 1999 وینود خنہ نے ہیما مالینی کو کار میں بٹھایا اور سیدھے پہنچے اٹل بیہاری واج پی جی کے گھر اور ملاقات ہوئی ہیما مالینی سے اٹل بیہاری واج پی کی وہاں جا کر ہیما جی کو پتا چلا اٹل جی تو خود ہیما مالینی کے بہت بڑے فین تھے انہوں نے ہیما مالینی کی سیتا اور گیتا کو 25 بار دیکھا تھا اور اس ملاقات ایک طرف راج نیتہ تھے دوسری طرف ابھی نیتہ کا بھی کردار برابر نبھا رہے تھے انہوں نے 1997 میں ڈھال 2001 میں دیوانہ پن 2002 میں کران تھی 2004 میں بھولا ان بولی وڈ اور رسک فلم کی سن 2007 میں جس میں وینود خنہ انڈر ورلڈ ڈان بن کر نظر آئے پھر جب سن 2009 میں سلمان خان کی واپسی والی فلم ریلیز ہوئی وانٹڈ اس میں بھی نظر آئے وینود خنہ اور انہوں نے سلمان کے پاپا ریٹائر شری کانس شراوت کا ایسا کردار نبھایا کہ سب لوگ قائل ہو گئے اس کے بعد سن 2010 میں بھی دبنگ فلم میں سلمان کے پتا بنے وینود خنہ اور جب دبنگ ٹو بھی ریلیز ہوئی اس میں بھی وینود خنہ پتا بنے نظر آئے سلمان خان وینود خنہ کو خود کے لیے بہت لکی مانتے ہیں اور ایسا تھا بھی کیونکہ دونوں کی جو بھی فلمیں آئے چاہے وانٹیڈ ہو چاہے دبنگ کا پارٹ ون یا ٹو ساری کی ساری فلمیں ہٹ رہیں اور سلمان کو ایک ایسٹیبلشمنٹ ملا سن 2013 میں رمیہ وستاویہ فلم آئی جس میں وینود خنہ نے اسٹیشن ماسٹر کا کردار نبھایا وہیں سال سن 2015 میں وینود خنہ نے شاروخ خان کی فلم دلوالے میں بھی کام کیا اور اب وینود خنہ نے فلمی کریئر کے ساتھ ٹیلی وزن سکریم پر بھی دس تک دے ڈالی مہا بھارت کے شکونی کے کردار کو نبھانے والے گوفی پینٹل جب مہارانہ پرتاب سیریل بنا رہے تھے تب انہوں نے مہارانہ پرتاب کے کردار کے لیے وینود خنہ سے ریکویسٹ کی وینود خنہ کردار کو اور گوفی پینٹل کو نا نہیں کہہ پائے اس سیریل میں ان کے ساتھ پونم ڈھلن اور رما ویج بھی نظر آئیں کل ایک سو چھپن اپیسوڈ اس سیریل کے ہوئے ایک اپیسوڈ کا خرچہ آتا تھا پندرہ لاکھ روپے جو ان دنوں بہت بڑی بات تھی اس کے بعد وینود خنہ نے چھوٹے پردے پر ایک اور سیریل کیا جس کا نام تھا میرے اپنے اس سے پہلے اسی شیڈسک سے گلزار کی فلم کر چکے تھے وینود خنہ ٹی وی سیریل میرے اپنے میں لیڈ رول نبھایا وینود خنہ نے اور ان کا ساتھ دیا سمرتی ایرانی نے وینود خنہ نے ایک پاکستانی فلم گارڈ فادر میں بھی کام کیا تھا وینود خنہ نے ایک راجنیتی پر آدھارت فلم بھی کی تھی ایک تھی رانی ایسی بھی یہ فلم سن 2017 میں ریلیز ہوئی تھی وینود خنہ نے انت میں اس فلم کی شوٹنگ میں جیوہ جی راو سندھیا کی موت کا درشن نبھایا تھا پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی انتیم فلم کا انتیم درشن کچھ دن بعد ہمیشہ کے لیے سچ ہو جائے گا اس فلم کی شوٹنگ کے کچھ مہینے بعد وینود خنہ کی ایک فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی سب لوگ اپنے ہینڈسوم ہیرو کو اس فوٹو میں دیکھ کر شاکڈ ہو گئے کسی کو بھی وشواز نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وینود خنہ کی فوٹو ہے اتنے پتلے اور اتنے بیمار سے بات یہ تھی کہ وینود خنہ اب کسی کے سہرے بینا چل بھی نہیں سکتے تھے بیماری اور بڑی اور پھر آئی تاریخ ستائیس اپریل سن دوہزار سترہ وینود خنہ نے گیرگاؤں کے این ایچ ریلائنس فاؤنڈیشن ہسپٹل میں گروہ آر کی صبح گیارہ بچ کر بیس منٹ پر اپنی انتیم سانس وینود خنہ کئی سال سے بلیڈر کینسر سے جوج رہے تھے انہوں نے یہ بات میڈیا سے بھی چھپا رکھی تھی وہیں جب چناؤک شتر میں گردوازپر میں ایک جب کانفرنس ہوئی تھی تب وینود خنہ نے اس بات کا ہنٹ دیا تھا کہ وہ چناؤک شتر سے کافی سمیہ تک اس لیے غائب رہے کیونکہ انہیں کینسر تھا اور اگر میں پولیٹیشن نہیں ہوتا تو اس بات کا کبھی خلاصہ نہیں کرتا کیونکہ میں اپنے بچوں کو اس بیماری کے بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا وینود خنہ کے انتیم سمیہ میں ان کا پورا پریوار ان کے ساتھ تھا بڑے بیٹے راول خنہ سے جب پوچھا جاتا تو وہ کہتے تھے ڈیڈ بلکل سوست ہیں جلد ہی سب لوگوں سے ملنے آئیں گے پر ایسا ہو نہیں سکا سب کے دنوں پر راج کرنے والے دیاوان وینود خنہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے ان کا اس طرح سے اچانک سے چلے جانا سب کو دکھی کر گیا اور چونکا گیا اب بات کرتے ہیں اس دوستی کی جو مرنے کے بعد بھی رہی فیروز خان اور وینود خنہ ایسے دوست رہے جنہوں نے سات جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی اور وہ سچ بھی کر دکھایا وینود خنہ اور فیروز خان نے ایک ہی دن یعنی ستائیس اپریل کو پر تاریخ تو ایک ہی تھی ستائیس اپریل اور ساتھ ہی دونوں دوستوں کو ایک ہی بیماری تھی اور وہ تھی کینسر جب وینود خنہ اپنے بیمار دوست فیروز خان سے ملنے ہسپیٹل جایا کرتے یا گھر جایا کرتے تھے تو دونوں ساتھ مل کر بہت روتے تھے دھرم پاجی کے لیے ان دونوں کو چپ کروانا بڑا مشکل ہو جاتا تھا ان دونوں دوستوں نے مل کر فلمی پردے پر بھی خوب دوستی نبھائی تھی انیس سو چھیتر میں شنکر شمبو کے ساتھ تو انیس سو اسی میں خربانی کے ساتھ اور انیس سو اٹھاسی میں دیاوان کے ساتھ وینود خنہ نے اپنے فلمی کریئر میں ہر طرح کے کرداروں کو نبھایا اور ان کی پرسنل لائف بھی کئی کرداروں کو نبھاتے وے گزر گئی فلم سٹار سے لے کر سنیاسی تک کا سفر یا پھر کمبیک کر کے سب کے دلوں پر چھانے والا کلاکار ہو یا پھر عام انسانوں کے لیے سماج کے لیے کچھ کرنے کے جذبے والا ایک راج نیتہ ہو ہر کردار بخوبی نبھایا وینود خنہ نے ایک بار کسی نے کہہ دیا تھا وینود خنہ جی ہمیں آپ پر بہت گروھ ہے اس پر وینود خنہ نے کہا تھا میں اپنے آپ پر گروھ کرتا ہوں I am proud of myself میرے حساب سے میں نے زندگی کے سبھی لمحوں کو ایمانداری سے جیا ہے فلموں میں واپسی کرتے سمیں وینود خنہ نے کہا تھا کہ اوشو سے ان کے تار تاز زندگی جڑے رہیں گے اور یہ سچ بھی رہا وینود خنہ پنے کے اوشو آشرم میں لگاتار جاتے رہے تھے جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تھی تب ہی انہوں نے وہاں جانا چھوڑا تھا وہ اپنے گروہ کی عزت ہمیشہ کرتے رہے انہوں نے کبھی یہ نہیں مانا کہ گروہ نے ان کو کبھی غلط راستہ دکھایا ہو بلکہ جب وہ سنتے تھے کہ اوشو کی وجہ سے ان کی زندگی مہتار چڑھاو آئے ہیں ایسا دنیا کہتی ہے تو ان کو اس بات کا بہت دکھ ہوا کرتا تھا وینود خنہ کی ایک ایسی اچھا بھی تھی جو آدھوری رہ گئی وہ اچھا تھی اپنے پشتینی مکان میں جانے کی جو کی پاکستان کے پیشاور میں ہے وہ وہاں پر ایک بار ضرور جانا چاہتے تھے پر ایسا ہو نہیں پایا وینود خنہ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک بڑے سٹار بڑے راجنیتہ ہونے کے ساتھ ایک سادھارن انسان بھی تھے ہر کسی سے وہ ایک ہی طریقے سے پیش آتے تھے ان کے سہج اور سرلس وغاؤ پر ہر کوئی کائل تھا وہ فلمی انڈسٹری اور راجنیتی کے ایسے ہستی رہے جنہیں بھولانا ناممکن ہے وینود خنہ نے تقریباً سبھی ڈیریکٹر ہیرو ہیروینز کے ساتھ کام کیا پر ان کی پسندیدہ ہیروین تھی شبانہ آزمی اور فیوریٹ ڈیریکٹر تھے پرکاش مہرہ منمون دیسائی اور راج خوصلہ اگر فیوریٹ کلک کی بات کریں تو کالا رنگ وینود خنہ کو بہت زیادہ پسند تھا اگر اوارڈز کی بات کریں تو سال 1975 میں ہاتھ کی صفائی کے لیے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا اوارڈ ملا 1999 میں فلم فیئر لائف ٹائم اوارڈ سے نوازہ گیا وینود خنہ کو اور سن 2005 میں سٹار ڈیس اوارڈ نے رول موڈل آف دے ائیر دیا سال 2007 آیا تو سنی لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ سے نوازہ گیا اور سال 2017 میں وینود خنہ کو دادا صاحب فال کے اوارڈ سے بھی سممانت کیا گیا وینود خنہ ایسے دھنی ویکتت والے انسان تھے کہ انہوں نے ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا رکھی تھی اور وہی بات ان کے لیے سب سے بڑا اوارڈ تھی ان کی پتنی قویتہ اور چاروں بچوں نے ان کے ہر فیصلے کا سمرتن کیا جب اکشے خنہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پتا نے سنیاس لے لیا تب آپ کیا سوچتے تھے تب اکشے خنہ نے کہا تھا پانچ سال کی میری عمر تھی میرا سمجھنا مشکل تھا لیکن پاپا ہو یا کوئی بھی انسان ہو اگر وہ خود خوش نہیں ہے تو وہ کیسے دوسروں کو خوش رکھ سکتا ہے میرے پاپا نے جو بھی کیا انہوں نے بلکل صحیح کیا وہیں قویتہ بھی وینود خنہ کے لئے کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی بس وہ اپنا سمیں ادھیاتم کو زیادہ دیتے تھے اور ہم سب جانتے تھے کہ ادھیاتم ان کے جیون کا ایسا حصہ ہے جس سے وہ کبھی الگ نہیں ہو سکتے وینود خنہ کے دونوں ہی بیٹے اکشے اور راہل فلموں میں سکریے ہیں وہیں چھوٹا بیٹا ساکشی اور بیٹی شردھا اپنی گیتانجلی کی وہ بھی وینود خنہ کے جانے کے بعد اگلے سال سن دوہزار اٹھارہ میں ستر سال کی عموم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی وینود خنہ جیسے ہینسوم اور قابلیت بھرے ہیرو کی کمی اور ایک راج نیتا کی کمی ہمیشہ ہمیں بنی رہے گی ان جیسا نہ تو کوئی تھا اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے کیونکہ اتنے ہمت کر پانا کسی کے بس کی بات نہیں کہ سنیاز گرہن کر لیں اور وہ بھی اس مقام پر جب سب کچھ یعنی ٹاپ پر ہو بہت ورلے لوگ ہوتے ہیں ایسے بیوی کا ٹی وی سلام کرتا ہے وینود خنہ جی کو اور ان کے اس جیون سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگلا جیون کس کا ہوگا جیونی ہوگی یعنی بائیگریفی ہوگی جگدیب صاحب کی جو کی ابھی نیتا اور کومیڈین رہے سورما بھوپالی نام سے ہم انہیں جانتے ہیں شولے فلم میں ان کا کردار سبھی کو یاد ہے تو انتظار کریے تب تک دیکھتے رہیے باقی بائیگریفیز جو ڈسکرپشن باکس میں بھی ہیں اور ہاں میں نے کہا تھا ٹی وی کا ٹی وی نام سے بھی ایک چینل ہے ہمارا جو آدھیاتمک ہے وہاں بھجن بھی ملیں گے اور بہت سارے جانکاری ہندو دھرم سے جڑی دھرمک جانکاری آپ کو ملیں گے اب آگیا دیجے ترون ویاس کو تب تک خوش رہیے سوست رہیے مست رہیے اور اس بار ہم جلدی ہی لائیں گے بائیگریفی آپ کو انتظار زیادہ نہیں کرنا پڑے گا